آئیے ہوابِ گرامیِ قدر اگر خوشی ملے تو کیا کہیں انشاءال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے گئے گزرے دور میں آپ بدی نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے زنا نہیں کرتے شراب نہیں پیتے جوہ نہیں کھیلتے یا آپ کی نگاہ پہ آنکھوں پہ پہرہ مضبوط ہے ورس اپ دیکھتے فیس بک دیکھتے یا ٹی وی کی سکرین پر بیٹھتے ہوئے آپ غیر محرم کو دیکھ کر نگاہ کو پھیر لیتے ہیں نظر کو جھکا لیتے ہیں غرض کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں بدی کی نفرت پیدا کرتی ہے تو ہمیں کسی شرق اور قبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہمیں خوشی میں پھر یہی بات کہنی چاہیے کہ میں بدی اور بدکاری اور گناہ سے بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے مجھ پر میرے اللہ نے اپنا رحم کر دیا بدی سے بچنا یہ خوشی کا موقع ہے اور کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس گئے گزرے دور میں اگر اللہ بدی سے بچانے صرف بیٹے کا ملنا خوشی نہیں ہے پیسے کا ملنا خوشی نہیں ہے درہم و دینار کا ملنا خوشی نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے دامن کو گناہ کی علودگی سے محقوظ کر لے تو اگر اللہ تعالی نے ہمیں گناہ سے بچایا ہے تو ہمیں کسی گمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے زبان سے بڑے بولنے بولنے چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں گدی کا فیف جاری ہے میں آپ کی وجہ سے بچا ہوں یہی کہیں یہ اللہ کا رحم ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ میری اللہ تعالی کی عطا ہے کہ میری اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے اسی طرح آپ کوئی بڑی سے بڑی نیکی کریں جیسے بدی بدکاری گناہ سے بچنا یہ خوشی کا موقع ہے اسی طرح اگر اللہ تعالی کوئی عالی سے عالی نیکی کرنے کی سعادت دے دے تو میں سمجھتا ہوں ایک مومن اور مسلمان کے لئے یہ سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے